اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ عزیز طلبات والے بات آئیے اب ہم سمجھتے ہیں جنسی تولید نبطات میں جنسی تولید کیا ہے نبطات میں جنسی تولید سیکسول رپروکشن ان پلانٹس پھول جنسی تولیدی عمل کا ایک افعالی ایکائی ہے پھول میں باہر سے اندر کی جانیب ترتیب وار چار گھرے ہوتے ہیں پیالے گل جسے انگلیش میں کیلکس کہہ جاتا ہے تاجے گل کورولا نرکوٹ انڈروشیم اور مادہ کوٹ گائنوشیم ان میں نرکوٹ اور مادہ کوٹ تولید کا فعل انجام دیتے ہیں اس لئے انہیں لازمی گھیرے اسینشل وولڈز کہتے ہیں جبکہ پیالے گل اور تاجے گل اندرونی آزا کی حفاظت کرتے ہیں اس لئے انہیں معون گھیرے ایکسیسری ہولڈز کہتے ہیں پیالے گل کے اکائی جز کو انکھڑی کہتے ہیں یہ سبز رنگ کی ہوتی ہے اور تاجے گل کے اکائی جز کو پنکھڑی کہتے ہیں اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے فول کے مختلف حصوں کی تصویر میں اس کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں نرکوٹ فول کا نرکوٹ میل تولیدی اوزو ہے جو ذر ریشو پر مشتمل ہوتا ہے مادہ کوٹ فول کا مادہ تولیدی اوزو ہے اس کا ہر حصہ سمربرگ کارپیل کہلاتا ہے اگر ایک ہی فول میں نرکوٹ اور مادہ کوٹ دونوں گھیرے موجود ہیں تو اسے دو جنسی بائی سیکسول فول کہتے ہیں مثال جاسندی اگر فول میں مذکرہ بالا دو میں سے کوئی ایک ہی گھیرہ موجود ہے تو اسے یک جنسی یونی سیکسول فول کہتے ہیں فول میں صرف نر تولیدی اوزو ہے تو نر فول اور اگر صرف مادہ تولیدی اوزو ہے تو مادہ فول کہلاتا ہے مثال پپی تے کا پھول